جندن جندن سب سے اپیکشت کام ماں کا ہے لوگ اگنور کرتے ہیں ماں کا کام کوئی کام ہے اگر آپ بچوں سے پوچھیں آپ کے پتہ جی کیا کام کرتے ہیں تو وہ فوراں ان کا پروفیشن بتا دیں گے پوچھیں ماں کیا کرتی ہیں تو کہیں گے ماں کوئی کام نہیں کرتی ماں تو ہاؤس وائف ہیں تو بھائی وہ تو پتہ جی سے بھی زیادہ کام کرتی ہیں ماں کوئی کام نہیں کرتی ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ماں سارے کام کرتی ہیں سچ پوچھو تو دنیا میں لانے والی تمہیں بنانے والی چلنا سکھانے والی بولنا سکھانے والی ماں ہے وہ ٹیچر بھی ہے وہ آیا بھی ہے وہ سیکیورٹی بھی ہے وہ گارنٹی بھی ہے اس کی ڈیوٹی کے گھنٹے تیہ نہیں ہوتے وہ کبھی چھٹی بھی نہیں لے سکتی اس کی کوئی پدیو نتی نہیں ہوتی یعنی اسے کوئی پرموشن نہیں ملتی اس کا ویتن کسی بھی نردھاریت کٹیگری میں نہیں آتا اس لئے اس کی کوئی آرثک سورکشہ بھی نہیں ہوتی سیلری ڈاٹ کوم کے انسار ماں دن رات اتنے طرح کے کام کرتی ہے کہ اس کو کرنے کے لئے اگر الگ الگ ایکسپیٹس رکھنے پڑے اور ان کو جو تنخواہ دینی ہوگی تو وہ سالانہ جو ہے کئی لاکھ ڈالر میں ہوگی دو سال پہلے وشو سندری پرتی یوگتہ میں ورلڈ بیوٹی کونٹسٹ میں یہ سوال توچھا گیا کہ سب سے زیادہ تنخواہ کس پروفیشن میں ملنی چاہیے تو بنا پلک جھپکائے مانوشی چھلر جسے اس سال کی بیوٹی پوین چھنا گیا مانوشی چھلر نے جو جواب دیا تھا مانوشی چھلر ہریانہ کی بیٹی میرے ایک شطر سے میرے علاقے سے آتی ہیں تو اس سے اب اور بھی زیادہ گرب ہوتا ہے مانوشی چھلر نے کہا سب سے زیادہ تنخواہ اگر کسی پروفیشن کو ملنی چاہیے تو وہ ماں کو ملنی چاہیے ممتہ کو ملنی چاہیے سوال بڑا اٹھ پٹا سا لگتا ہے کیا ماں کو اس کے کام کی تنخواہ دینی چاہیے لیکن اگر آج کے حالات کو دیکھ کر یہ کرنے کی ضرورت ہے یہ سچ ہے کہ ماں سے جو ممتہ ملتی ہے بھاونات مک سنے ملتا ہے آتمک پوشن کی جو کوالیٹی ملتی ہیں ان کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی جو سنسکار ملتے ہیں جو پیار ملتا ہے لیکن کیوں کی سب کچھ ہم وہ گرانٹیڈ لے لیتے ہیں تو پروائی نہیں کرتے ہیں جب تک ان کی اپنی زندگی شروع ہوتی ہے تب تک وہ ماں سے خوب لارڈ پیار لوٹتے ہیں اور اس کے بعد ماں انہیں دیکھنے کو ترس جاتی ہے بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے اپنے کام کے قارن الگ الگ شیطروں میں چلے جاتی ہیں اور ماں راہ نہیں ہارتی ہے اس کی آنکھیں ترس جاتی ہیں بچوں کو دیکھنے کے لیے ان کا بھالا سوچتی ہے کتنی اکیلی پڑ جاتی ہے خیال رکھئے ماں کا اکیلہ پن بانٹنا آپ کی ذمہ داری ہے ورنہ بہت ساری ماں اپنے بچوں کو آخری سمہ میں دیکھنے کے لیے ترستی ہوئی اس دنیا سے بیدا ہو جاتی ہیں